یہ بھی ہوتی کہ جائرے اکثر لوگوں کو سہری کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے کہ وومٹ آ رہی ہے کچھ لوگوں کو آ کے واپس بھی چلی جاتی ہے ایسی صورتحال میں جائے گا کسدن اگر انسان کو الٹی یعنی کہ کہ آئی کہ آ کے چلی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور مو بھر کے کہ آ بھی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جان کر ایک شخص کہہ لی اور اس نے واپس اندر گسیٹ لی خود بھی خود چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا اگر جان کر چلے گی تب بھی قضا لازم آئے گی کفارہ لازم آئے گا اچھا یہ بھی یاد رکھے گا روزہ ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا لیکن اگر جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا تو دو چھوٹتے ہوتی ایک ہوتی قضا ایک ہوتی کفارہ قضا سے کیا مراد ہے کہ ایک شخص نے قصدن ایسا کوئی عمل نہ کیا یہ جان کر کھایا نہیں ہے جان کو ایسا مراد نہ کیا جس سے روزہ کی قضا لازم آتی ہے قضا سے مراد کہ ایک روزہ چھوڑا تے کہ روزہ رکھنا ہے لیکن ایک قفارہ بھی ہے قفارہ کیا مراد ہے کہ ایک شخص نے ایسا عمل کیا جسے روزے کی حالت میں فضل نہیں کرنا چاہیے تھا اب جسے جان کے کھانا کھا لیا جمع کر لیا اور بھی بہت ساری صورتیں تو اب اس صورت میں کیا حکوم آئے گا کہ پھر اس پر قفارہ بھی لازم آ جائے گا قفارہ کیا ہے سار روزے رکھنا یعنی کہ لگاتار سار روزے رکھے گا ایک روزہ کا قفارہ یہ تیس روزہ کیا نہیں ایک روزہ کا قفارہ یہ کہ سار روزے رکھنا یا پھر سار مسکینوں کو کھانا کھلانا ایک وقت کا اب اس میں آپ یہ دیکھ لیے ایک اور میں آپ کو بنا لوگ کو اس میں نہیں پتا ہوتا ہے شیخ فانی کا لوگوں علمی ہوتا شیخ فانی کسے کہتے ہیں شیخ فانی اس شخص کو کہتے ہیں یا اس بزرگ خاتوم یا اس بزرگ مرد کو کہتے ہیں جو اس حالت میں پہنچ جائے کہ اب وہ روزہ نہیں رہ سکتے انہیں شیخ فانی کہتے ہیں تو وہ کیا کریں گے کہ جو آپ فطرہ دیتے ہیں یعنی آپ دو سیر گندم دیتے ہیں اس کے مطابق روزانہ کے حساب سے تیس دن کا فطرہ دے دیں گے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہ نے سہولت دیئے کہ انہیں بھی روزہ دار کا صواب مل جائے گا